حامید میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینلسٹ ہیں ان سے اس حوالے سے بات کرتی ہیں حامید میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بہت ہی افسوسناک اور انتہائی شرمناک باقیہ جو کہ گزشتہ روز پیش آیا لاہور گجرپورا میں اور اس کے بعد سے پولس کے جانب سے پولس سربراہوں کی جانب سے ایسے بائنات سامنے آنا عمر شیخ صاحب نے یہ کہا کہ جی خاتون بچوں سمیت رات کو باہر کیوں نکلی بجائے اس کے کہ تحقیقات کو فوری طور پر سامنے لائے جاتا ملزمان کو گفت میں لائے جاتا اس طرح کے بائنات آ رہے ہیں سر کیا کہیں گے اس پر میں کیا کہوں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی میں اس پر کیا کہوں میں تو پہلے شکل رہا تھا کہ ایک خاتون جو ہے لاہور شہد کے قریب ونگ رور سے کچھ فاصلے پر موٹر میں تو اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہوگی ہے میں تو یہ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا تھا کہ کوئی مرد اتنا گھٹیا کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک عورت اس کے ساتھ پچے ہیں اور وہ رات کے وقت گاڑی اس کی خراب ہو گئی ہے یا اس کی پیٹرول نہیں ہے تو اس کی مدد کرنے کے اس کو ریک کس طرح کیا جا سکتا ہے کوئی مرد اس طرح کا کیسے ہو سکتا ہے ابھی میں اسی شکل پانچ سے نہیں نکلا تھا تو یہ جو ایک نامنہات قسم کا تی سی پیو ہے اس کا میں نے ایک سنا ہے انٹرویو ایک ٹی وی چینل پر تو اب میں اس پر کیا کہوں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ خاتون تھی جو بچاری شاید اس کو یہ غلط سہمی تھی کہ وہ ریاست مدینہ کی رہنے والی ہے اور ریاست مدینہ میں دن ہو کے رات ہو تو عام شہری جو ہیں ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو قرآن وقت ہے وہ ان کی جان و مال کی حفاظت کرے گا اور وہ اکیلی نہیں تھی اس کے ساتھ بچے تھے اس کے تو وہ اگر ادھر سے کیوں گئی وہ جی ٹی روڈ سے کیوں نے گئی وہ موٹر میں سے کیوں جا رہی تھی بھائی تمہارا کام یہ تو نہیں ہے تمہارا کام یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم اس شہر میں پولیس کے شربراہ ہو اور تم نے ایک بہت بڑا مارکہ مار دیا کہ تم نے اپنے سیمیر آئیٹی پولیس کا تبادلہ کروا دیا تو اس کے بعد تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں چوروں ڈاکوں سے اور جو عورتوں کے ساتھ ریپ کرنے والے لوگ ہیں ان سے تم ان کو بچاؤ لیکن تم جو وہ اس فتح کے نشے میں کہ میں نے آئیٹی کا تبادلہ کرا دیا تم اب ایک جو بٹم ہے تم اس کی کریکٹر اسیسنیشن کر رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کے نام کے ساتھ صاحب لگانا جو ہے وہ بہت غلط بات ہے یہ صاحب کہنوانے کے قابل نہیں ہے اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے سامنے اس وقت کچھ سرکاری ڈاکومنٹس پڑھی ہیں کچھ ایسی ڈاکومنٹس ہیں جو اسی شخص کے بارے میں ہیں اور جو سینٹرل سیلیکشن بورڈ کی جو پروسیڈنگ ہے وہ میرے سامنے پڑھی ہے تو یہ اس ڈاکومنٹس میں جو اس کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے تو وہ پڑھنے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ جوائی اسی قسم کی گفتگو کر سکتا ہے کسی خاتون کے بارے میں اور میں بڑا حیران تھا کہ جو سینٹرل سیلیکشن بورڈ اور باقی جو حکومتی ادارے ہیں انہوں نے کیسے اس شخص کے بارے میں جو جو انہوں نے اس شخص کے بارے میں اپنی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے وہ اس کے اس انٹریو سے ہر چیز جو ہے وہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ اسی کماش کا آدمی ہے تو اب اس کماش کا آدمی ہے اگر لاہور شہر کا سی سی پی ہویا ہے تو پھر اہلیان لاہور جو ہے میں ان کے لئے دعای کر سکتا ہوں حامد میرے صاحب لاہور جیسے شہر میں